بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سنت حبیب آج میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے ایک اور صفاتی نام النافع کے معنی اور اس کے فضائل اور اس کے فوائد کو بیان کروں گا اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ ہمارے چینل سنت حبیب پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل ایکن کو بے دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف النافع اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے اس کا معنی ہوتا ہے نفع پہنچانے والا اس کے بہت سے فوائد ہیں چند میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا نمبر ایک جو کوئی کشتی وغیرہ یا کسی بھی سواری میں سوار ہونے کے بعد یا نافع کو کسرت سے پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالی وہ تمام آفعاب سے محفوظ رہے گا نمبر دو جو شخص کسی کام کو شروع کرتے وقت اکتالیس مرتبہ یا نافع پڑھے گا انشاءاللہ وہ کام حسب منشاہ ہوگا اس کی منشاہ کے ساتھ ہوگا نمبر تین جو شخص بیوی سے جمع کرتے وقت ہم بستری کرتے وقت یہ اسم پہلے پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی اس کی نیک اولاد پیدا ہوگی نمبر چار جو کوئی اس اسم کو پڑھ کر کسی بھی مریض پر دم کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ مریض شفایاب ہو جائے گا نمبر پانچ جو ماہ رجب میں اس کا ورد کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ اسرار الہی سے آگاہ ہوگا نمبر چھے جو چار دن جہاں تک ہو سکے پڑھے گا انشاءاللہ کبھی کسی غم میں نہیں پھنسے گا اور نمبر ساتھ جو سفر حج میں اسے پڑھے گا یعنی یا نافعو کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی بخیریت گھر کو واپس آئے گا یہ تھے اللہ رب العزت کے صفاتی نام ان نافعو کے چند فضائل جو کہ بہت ہی مجرب فضائل ہیں ضرور پڑھئے گا اور اپنے دوستہ باب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا جزاکاللہ جزاکاللہ